نیب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہی کرپ لوگوں کی کرپشن کو نظرانداز کیا گیا بدقسمتی سے معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے وزیادم شباز شریف کا مندل سمیٹ کے افضائی اطلاع سے خطاب کہا لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا گیا ہے کیا اس صورتحال میں ملک کے ترقی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے اس کا جواب نہیں ہے سپریم کورت میں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سمات فل کورٹ بنے گا یا نہیں فیصلہ کل سنایا جائے گا دورانے سمات وکیل فیصل صدیقی اور زمان بردک کے سوا تمام درخواست گزاروں کی فل کورٹ کی مخالفت پی ٹی آئی چیرمن کے وکیل نے بھی فل کورٹ بنانے کی مخالفت کی حکومت نے عوام پر بڑا پیٹرولیم بم گرا دیا پیٹرولیم کی قیمت میں انیس روپے پچھانویں پیسے فری لیٹر کا پا اضافہ نئی قیمت دو سو بہتر روپے پچھانویں پیسے ہوگی ڈیزل کی قیمت میں انیس روپے نفع پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے مقرر مزیر خزانہ ساکڈار نے کہا گدشتہ دنوں عالی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ملک کی مفاد سامنے رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کیا عوامی مزلیم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر وفا کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا پیٹرولی مصنوات کے قیمتوں میں ہوش روپے اضافہ پر چاسی رکنی شاہ خرچ کابینہ کا جانے سے قبل عوام کیلئے آخری بڑا طوفہ ہے غربت نے غریب نے موشی طور پر مرنا ہے یا حکومت کا سیاسی قبرستان بنانا ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے متحدہ قویمور پاکستان کے رہنماء وفا کی وزیر اب ان اضافہ کہتے ہیں پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اثر ملازمت پر چاپ رات پر پڑے گا بولے آسفلی زرداری نے بھی کراچی کی عبادی لگ بگ تین کروڑ کہی تھی کراچی میں مدون شماری کا تصدیقی عمل بہتر کیا جائے انتہابات مدون شماری کی وجہ سے آگے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں سابق فیفا کی وزیر فواد چوزوی نے الیکشن سے قابل چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اسٹابلشمنٹ اور نواز شریف سے تلقیاں کم کرنے کا مشورہ دے دیا الیکشن کمیشن کے واہر میڈیا سے گفتگو میں کہا اتنی تلقیوں سے ہم آگے کیسے بڑھیں گے اس وقت صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہیں الیکشن سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ملکی معلومات معمول پر آجائے پاکستان سٹوک مارکیٹ میں تیزی کا روجان جاری سٹوک ایکسچنج میں آج بھی کاروبار کا مصفت آغاز ہنڈرک انڈیک تین سو چوہتر پائنٹ سزافے سے ارتالی سزار چار سو نو پائنٹس پر ٹرین خودشنہ روز بھی مارکیٹ میں تیزی کا روجان رہا تھا قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا گیر معمولی ورچل اجلاس وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری کی بھی اجلاس میں ورچل شرکت ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا بلاول بھوٹو زرداری نے مذہبی منافرت اور اشتہال انگیزی کی کاروائیوں کی بھرپور مضمت کی جمعید علیہ السلام فیق سربراہ مولانا فضل ربان نے باجوڑ حملہ انٹلیجنس کی ناکامی قرار دی دیا کہا پاکستان میں 26 انٹلیجنس دارے ہیں وہ کہاں غائب ہیں کیا یہ مجھے اعتماد دلا سکتے ہیں کہ ریاست میری جان کی حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں ریاست کیا صرف ٹیک حصول کرے گی اور جان و مال کی حفاظت نہیں کرے گی اگر سیاستدان نگرہ وزیر آزم بنا تو بروقت الیکشن ہوں گے ورنہ تاخیر کا امکان ہے شیخ پورا میں بفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو بولے بھاولپور یونیورسٹی سکینڈل میں ان کا بیٹا بھی ملاوث ہوتا تو ان کے خلاف بھی کاروائی کرتے اسکینڈل کی تحقیقات کیلئے چار اداروں کو ذمہ دار سوب دی گئی ہے جبکہ ان کی رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی خیبر وقت انخواہ میں ایک مرتبہ پھر دیشت گردی نے سر اٹھانے شروع کر دیا ایک سال کے دوران دیشت گردی کے چھ سو ساٹھ سے زیادہ چھوٹے بڑے واقعات پانچ سو زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے رپورٹ کے مطابق دیشت گردی کے سب سے زیادہ ایک سو چالیس واقعات چوالے ادرستان میں ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ڈنمارک کے ہم منصب سے ٹالفونک رابطہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر گہرے تحفظات کا اظہار بلاول بھٹو زرداری نے ڈنمارک کے ہم منصب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچانے والے اسلام فوبیہ پر مبنی واقعات کو بند کرنے پر زو دیا سندھ بھر کے نیز زرکاری سکول اور کالیجز آج سے کھل گئے مصبہ گرمہ کی دو ماہ کی تاتلات کے بعد تعلیمی داروں میں آج سے نئے تعلیمی سال کا بھی آغاز پہلے دن تعلیمی داروں میں دولبا کی حاضری معمول سے کم رہی افغانستان میں انسانی حقوق کے بگرتی صورتحال امریکی حکام کا تعلیبان کو اپنی پالیسیاں واپس لینے پر زور خواتین اور اقلیتوں پر پابندی کے حوالے سے شدید تشریح کا اظہار دو ہمیں امریکہ اور افغان تعلیبان کے درمیان دولوزہ ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا اور ایشن سیریز کے آخری ٹیس میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو زیر کر لیا اور انچاس رن سے شکست دے کر سیریز دو دو سے برابر کر دی اور ٹیس کے آخری دن آسٹریلیوی ٹیم 334 سن پر آؤٹ ہو گئی آسٹریلیا کا دو ہزار ایک کے بعد انگلینڈ میں ایشن سیتنے کا خواب خواب کی رہ گیا موسیقی